دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے جو سیاستدان ہیں نا ان میں پھر بھی تھوڑا سی غیرت ہے تھوڑا سا ان میں جو ہے نا وہ راکھتا ہے محبت سے محبت کرتے ہیں ہاں جی محبت وطنی ہے تھوڑا سا اپنی عوام کے خیال ہے جو نا کرزہی ہیں امریکہ کے ہمارے پر ان کا یور چالتا ہے انڈیا جو ہے نا وہ کرزہی نہیں ہے ہم ان سے لے کے کھاتے ہیں ہم سے ہی بات کرزہی ہیں اب انشاءاللہ ہی جنجل سے ہم نکل رہے ہیں آستہ آستہ جس دن یہ جو نا یہ تیس چالی ساتھ ساتھ سال کا گاند ہے یہ آستہ ہی صحیح چیز سے ہم نکل رہے ہیں انشاءاللہ زندہ باب خان صاحب زندہ باب زندہ باب انڈ یو آر واچنگ ورلڈ ریال ریکشن آج کا جو ہمارا کوششن ہے کہ جس طرح ہمارے ایکس پرامنسٹر نے انڈیا کی فارن پلیسی کی طریف کی تھی کہ ان کی فارن پلیسی اتنی تگڑی ہے کہ انہیں کوئی بھی کنٹری ڈکٹیٹ نہیں کہہ سکتا ان کو آرڈر نہیں لگا سکتا تو ہمارے ملک پاکستان کو ہر کو ڈکٹیٹ کہتا ہے خاص طور پر امریکہ نے کیوں ڈکٹیٹ کیا اور ریجیم چیل کی آج کا ہمارا یہ کوششن ہے چلتے ہیں عوام کی طرف کہ ہمارے عوام اس بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں اور کیا ریک کرتے ہیں چلتے ہیں عوام کی طرف کیا نام بھئی آپ کا عثمان محمد عثمان محمد عثمان تو انکر کیا نام آپ کا محمد مختار بھئی کیا نام آپ کا اختر زمان خان بھئی آپ نقیب اللہ تو نام سر آپ کا میرا نام اکبر خان آجی دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کا جو سیاستدان ہے نا ان میں پھر بھی تھوڑا سی غیرت ہے تھوڑا سا ان میں جو ہے نا محبت کرتے ہیں ہاں جی محبت وطنی ہے تھوڑا سا اپنی عوام کا خیال ہے ٹھیک ہے سیاست بھی کرتے ہیں لیکن ایک ایسی سیاست کرتے ہیں کہ بہت زیادہ گندی سیاست نہیں کرتے ٹھیک ہے لیکن جو ہمارے سیاستدان ہے آپ دیکھ لیں کہ یہ پچھلے تین ساڑھے تین ماہ میں ٹھیک ہے نا کاروبار کا ملکی معیشت کا کیا حال ہو گیا ہے ٹھیک ہے ڈالر پچاس رپے سے اوپر چلا گیا ہے ٹھیک ہے اگل گوڑ ہے ہی ماہ میں پچاس رپے ڈالر بڑھا ہے ہاں جی بازار میں آپ دیکھنے کے عام دنوں میں جو راش ہوتا تھا نا ابھی تھوڑی عید گزری ہے بڑی عید گزری ہے ٹھیک ہے نا عید کے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں تو بڑی عید کے اوپر یعنی کہ عید تھی اس وقت عام دنوں جتنا راش نہیں ہوتا تھا کسمر تھا ہی نہیں ٹھیک ہے نا جتنے بزار میں لوگ پھر رہے ہیں بچہ رہے ہیں دکان دار رہے ہیں رکشے والے ہیں یا گاڑیوں والے ہیں ٹھیک ہے کسمر نہیں ہے اچھا تو بات یہ ہے کہ وہ جو سیاستدان ہیں نا وہ کسی حد تک جو ہیں نا گرتے ہیں انڈیا کے سیاستدان لیکن ہمارے جو اتنے گرے ہوئے ہیں کہ ان کو صرف ذاتی مفاد کی حد تک ہی ہے پاکستان کا غریب عوام کا اس کا کوئی خیال نہیں ہے جو انڈیا ہے وہ ایک بہت بڑا ڈیموکریٹک ملک ہے ادھر جو بھی گورنمنٹ آئی ہے نا پاکستان کلمیہ یہ بھی ہے کہ جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کو دوسری جو گورنمنٹ ہے یا دوسرے جو اپوزیشن ہے وہ اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں وہ اس کو ٹینیور اپنا پورا نہیں کرنے تھے لیکن انڈیا میں جو بھی گورنمنٹ ہے اس نے اپنا ٹینیور پورا کیا پانچ سال میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں کتنا اچھا ملک جا رہا تھا آج سے تین چار ماہ پہلے جب میران خان صاحب کی حکومت تھی صحیح بات ہے حقیقت بات ہے ٹھیک ہے مہنگائی عالمی مہنگائی تھی اس کے ساتھ مہنگائی ہو رہی تھی چاہ رہی تھی لیکن بڑا کنٹرول تھا ٹھیک ہے نا بڑا کنٹرول تھا اس سے پہلے آپ دیکھیں جو دو سال کرونا کے گزرے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے ہم اپس میں بات کرتے ہوتے ہیں کہ یار خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ اگر ان لوگوں کی حکومت ہوتی یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہوتی تو لوگ بچارے تو اس وقت جوانا وہ رول جاتے ٹھیک ہے نا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس بندے نے اتنی اچھی حقمت امیلی اپنائی ٹھیک ہے کہ ساری دنیا اس کو مان رہی ہے ٹھیک ہے بڑے اچھے طریقے سے ملک کو اس سیچویشن سے نکالا ٹھیک ہے ابھی ابھی جوانا اتنا اچھا جا رہا تھا میں مثال دیتا ہوتا ہوں دوستوں کو کہ ایسی ہی ہے جیسے ایک ملک کی گاڑی بڑی مشکل سے جوانا اپنے سفر کی طرف ایک چڑھائی چڑھ رہی ہے ٹھیک ہے ایک بہت ہائٹ ہے وہ چڑھ رہی ہے بڑی مشکل سے جا رہی ہے آہستہ اپنی منزل گیر لیکن چڑھتی جا رہی ہے ٹھیک ہے اپنی منزل گیر قریب پہنچنے والی تھی کسی نے نیوٹرل گیر لگا دیا درام کر کے نیچے گری آپ سوچیں کہ نیچے گری ہے گاڑی نیچے اتنی انچہ انچائی سے گری اس کا کیا آل ہوتا ہے یہی آلہ بھی ملک ہے نہیں کہ نا تو میرا کوشش یہ ہے کہ وہ ایک قوم ہے جب ہم ایک قوم بنے گے ہم اپنے پاکستان کو سب سے زیادہ اگر ہم اپنے پاکستان کو فرانٹل آنگ پر رکھیں گے کہ ہمارا ملک ہے ہم موبل وطن ہوں گے تب ہی یہ ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے اگر ہم بٹے رہے یہ جو سیاست میں بٹے رہے یہ جو ہم اپنے رنگوں نسل ذاتوں پاد یہ دنوں مذہب میں بٹے رہے تو میرے خیال میں ہم ایک قوم نہیں بان سکتے اور میرے خیال میں انڈیا میں ہم سے زیادہ ادھر مذہب بھی ہیں قومیں بھی ہیں سب لیکن میرے خیال میں وہ اپنے ملک کو زیادہ پرورٹی دیتے ہیں کیا ہمیں بھی نہیں دینے چاہیے بالکل ایسے ہونا چاہیے اصل میں معاشرہ بنتا ہے اسی وقت ہے کہ جب سب کی سوچ جوانا وہ کمبائن ملک کے لئے ہو ملک کے لئے موٹ بل وطل ہو آپ جب ہم یہ سوچتے ہیں ہماری سیاست ہی کہا کیا ہوتی ہے گلی لیول تک ہوتی ہے ملکی لیول تک ہوتی ہے کوئی کہتا ہے میرا گھٹا سیدھا ہو جائے میری جوانا سڑک بن جائے میری گلی بن جائے میرے سولنگ لگ جائے ٹھیک ہے نا پھر پھر تھوڑا سا وہی لیول پھر سہدانہ کا ہوتا ہے وہ کیا عوام کا بے بناتے ہیں ہم نے پولو بنا دی ہم نے سڑکیں بنا دی ہے میں اس کا تو اس آپ کی طرح مطلب پھر ہمارے عوام میں بھی گلتیاں ہاں بیسک یہاں سے اصل میں وہ اسی وجہ ستا ہے نا کہ دیکھیں بریانی کی پلیٹ پر بھگی جاتے ہیں جی بلکل ان کی سوچ کیا بڑی ہوگی ہے کہ برار سوچ انہیں چاہیے ٹھیک ہے نا اس پر ایک پھر آ جاتا ہے فیکٹر ہمیں ہمارے عوام کو اپنے بچوں کو ایجوکیشن بھی دلائیں چاہیے کہ جو بریانی کے پلیٹ پر نہ بھکیں ابھی دیکھیں نا ابھی یہ ہوا ہے ابھی کچھ وقت سے جب سے خان صاحب نے وہاں کو شہر دینا شروع کیا ہے تو وہاں میں کافی شہر ہے ٹھیک ہے نا ان کو پتہ چلا ہے کہ اگر ہماری معیشت مضبوط ہوگی ہمارا ملک معیشت طور پر مضبوط ہوگا سٹیبل ہوگا جمہوری طور پر سٹیبل ہوگا تو پول بار میں بن جائیں گے سڑکیں بھی بن جائیں گے پول بھی بن جائیں کہ ٹھیک ہے نا بلکہ ہم دوسرے ملکوں کرزہ دے سکیں گے نہ کہ ہم جو بار بار کرزہ لیتے رہے ہمارے اوپر سوٹ چڑھتا رہے کرزہ بڑھتا رہے ٹھیک ہے نا اس لیے تو ہمیں امریکہ ڈکٹیل کرتا ہے ہم پر آڈٹ جاری کرتا ہے کیونکہ ہم ان سے کرزہ لیتے ہیں ہمیں آپ سے ہاں جی بلکل یہ سمجھنے کے غلامی والی بات ہے کہ جیسے ہم غلام ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا جیسے ان کے انڈر ہوتے ہیں تو وہ اپنا حکم چلاتا ہے ٹھیک ہے نا ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ملک کو سٹیبل کریں معیشت کو سٹیبل کریں عوام کا خیال کریں نہ کہ صرف اپنی ذاتیار کا اپنی ذاتی سیاست کا بالکل آپ بہت اچھ بات کریں یہی سوچ یہی سوچ میں چاہتا ہوں ہمارا یہی یہ اصل یہی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو عوام ہیں بیدار ہو وہ ایک قوم بنیں اپنے ملک کے لئے جیت جان سے اپنی جانے تک قربان کرتے ہیں اپنے ملک کے لئے سوچیں نہ کہ اپنے بچوں کو یا اپنے جہدادیں بنانا کا سوچیں دیکھیں یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے اس وقت کہ جب سیاستدان بھی آپ کو اماندار ملیں ٹھیک ہے نا سیاستدان بھی تو ہم نے سگی ہے جب عوام جو ہے نا عوام اس طرح کا پلان کرتے ہیں سوچتے ہیں کوشش ہوتی ہیں ان کی دل کرتا ہے ٹھیک ہے نا وہ ایک ہاتھ تک کوشش کرتے ہیں لیکن ساری کی قرائی جو ہے نا وہ سیاستدان جو خراب کر رہتے ہیں بہت بہت بھائی نے اچھی گفتگو کی کہ ہم ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ ہماری جو میند ہے ہمارے عوام کا جو نظریہ وہ ڈبو دیتے ہیں ہم چاہتے ہیں کب ہم ایک قوم بنیں ہم ایک دوسرے مالک کی طرح ہم غیور قوم کریں خود مختار بنیں ہمیں کوئی بھی ڈیٹیر نہ کر سکے ہم پر کوئی آٹھا جتنا جلاسے کے ریسلنی کیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا عوام ایک پارٹی کو ووٹ دیتی ہے ٹھیک ہے نا ایک پارٹی کی اس کی جو ہے نا منشور ہوتا ہے اس کا مطابق ووٹ دیتے ہیں عوام ٹھیک ہے نا اچھا مثال کے طور پر ووٹ عوام نے دیئے عمران خان کو پی ٹی کو ووٹ دیئے ٹھیک ہے نا سیاستدان اٹھے ان کے ووٹ بھیج دیئے کروڑوں روپے میں ایک سیاستدان بکھا ہے پچیس پچیس کروڑوں بائیس بائیس two سر آہم بندوں کو بتایا کہ زیادی ہے پہلے سے تیہ کر کے آئے تھے وہ لیڈ بھی کیا جلاس کو تیہ کر کے آئے ٹھیک ہے نا اس کی بیس پر انہوں نے رولنگ ان کو پتا تھا کہ ہم نے اس کو کیس کو لٹکانا ہے عدالتوں میں لے جانا پھر اس کو لٹکانا ہے ٹھیک ہے نا تو وہی کام کر رہے ہیں عدالتوں بیچاری مجبور ہے انہوں نے سننا ہے ان کو نہ سننا ہے ان کو بھی بتا ہے کہ جوانا سارا اپن شٹ کیس ہے سیدھا سیدھا کیس ہے ٹھیک ہے نا وہ دس منٹ میں فیصلہ دے س ہماری سنے ہی نہیں آئے تو جج ملے ہوئے ایسے ایسے لیکن جب ان کے یہی تین جج تھے جنہوں نے ان کا عقمی فیضہ دینا طریفے کی ابھی یہی تین جج جائے ہیں ٹھیک ہے وہ کیس سن رہے ہیں کہ ہمیں ان کو بتوار ہی نہیں ہے پیڈیاں والے کہتے ہیں ہمیں ان کو بتوار ہی نہیں ہے یہ تو پاکستانی ہماری خود ہی در غردار بہت ہے اس لئے مطلب آپ کے کہہ پاکستان کے اپنی عوام گھردار ہے انہوں نے یہ کروایا ہے ہاں گھردار ہے بلکل پاکستان قوام کس طرح گھردار ہے بس دیکھو پاکستان کی پولیٹیشن ہو سکتا ہے کوئی مسائل پڑا ہو تو کشواسی بھی آ کر رات بھاگیا ہو دبائی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جو نا کرزائی ہیں امریکہ کے ہمارے پر ان کا یور چلتا ہے انڈیا جو ہے نا وہ کرزائی نہیں ہے ہم ان سے لے کے کھاتے ہیں ہم زہر بات کرزائی ہیں جو بات بنواتا ہے ہمیں ماننی پڑ دیا وہ انڈیا والا وہ نہیں مانتا وہ سکر آنڈا وہ اپنی مرضی کر دیا پھر اس کا مطلب یہ ہے ہمارے جو حکمرانہ ان کو جائے چیز چاہیے حکمرانوں کو جائے چیز چاہیے کہ اپنے ملک کا سوچیں انہوں نے مطلب ہے آپ کا مطلب ہے جو انڈیا ہم ان سے علیہ دا ہوئے تھے تو وہ ہم سے زیادہ گروہ کر گیا وہ تھا وہ نہیں مانتا وہ کہتا ہے اپنی ملک کا بہتر سوچتا ہے ہلا کہ وہ کتنی قومیں ہیں یہ تو مسلمان ہی ہیں اکثریت زیادہ تار مسلمانوں کیا نا یہاں ساہی چاند ہندو ہے جہاں سیکھا جہاں حکومت بھی مسلمانوں کیا لیکن ہم لوگ پھر ان کے دباؤں میں ہیں وہ جو بات کہتا ہے ہم نے بہنے پڑ دیا کیونکہ ہم نے ان سے قرضہ لیا ہوا ہے یہ تب ہوگا آپ نے بات کی کہ اتر زیادہ قومیں ہیں لیکن میں انڈیا کے لوگوں کیونکہ میرا بھی انٹریکشن انڈیا کے لوگوں کے ساتھ لیکن ان کا صرف اے کی نعرہ ہے کہ ہم ہمارے لئے جو ہمارا ہندوستان ہے وہ سب سے آگیا ہے یہ ہم قوموں پر یقین نہیں رکھتے ہیں ملکہ ان کا ملک کو ترجیح دیتے ہیں وہ کبھی ترکی ہم لوگ جو اپنے اپنے مفاس ہو جتے ہیں پیسہ لوٹو باہر چلیو پیسہ لوٹو باہر چلیو وہ یہ نہیں کرتے وہ ملک کے لئے کرتے ہیں تو یہ جب امریکہ ہم کو ڈٹریٹ کر سکتا ہے تو وہ دوسرے ملک انڈیا کو کل ڈٹریٹ کہہ سکتا ہے بھائی جان جب ہم اپنے پاروں پر کھڑے ہو جائیں گے نا ہم کسی کے بات نہیں مانیں گے جب ہم کرزہ لینا ہے نا پھر ان کی بات ماننی پڑے گی ان کو وہ خود کہتے ہیں مطلب ہم اس کے کرزدار اس لیے ہم کو ان کی باتیں ماننی پڑے گی تو یہ کرزہ کس طرح متاہ سکتے ہیں کیا اپنے مفاس کے لئے کٹھے ہو سکتے ہیں سارے پارٹیاں ملک مفاس کے لئے کیوں نے کٹھے ہوتی تو امریک مفاس کے لئے کتنے پارٹیاں سارے ایک جگہ ہو بھی ہے سارے مطلب یہ امران کو نہیں ہونا چاہیے اپنے مفاس کی سیڑ کی خطے لڑ رہے ہیں یہ ملک کے لئے کیوں نے کٹھے ہوتے بیری ملک کے مسئلہ مسائلہ ڈیم وغیرہ ہے کیوں نے اس کے لئے کٹھے ہیں کیوں نے پہ بنائیں بیری گوڑی پوائٹ آپ کا یہ بھی بات ہے کہ امران خاصہ نے کہا تھا کہ آپ جو آپ کے سویکس بینکس میں جو چیزیں اپنے پڑھا پاکستان کے دور پڑھیا یا لندن میں آپ کے فلیٹس ہیں وہ بیچیں بیچ کے اپنے دورت لائیں پاکستان میں تو میں آپ کے ساتھ ہو جائے نا یہ لوگ تو کرجہ بھی اتر جائے گا اور ہم اپنے پاور پاور فول بھی ہو جائیں گے تو یہ جو ہم مخلص ہو جائیں گے جب ہمارے لگر ہمارے پلٹیشن ہمیں مختلف ملنے چاہیے محبت وطن چاہیے کیا ابھی تک پاکستان کو کوئی لیڈر مخلص نہیں ملا جو بھی آتا کھانے کے خواب جاتا بس نہیں آپ کو کہہ لگتا کہ ابھی تک نائنٹی فورٹی سیونس لے کر ابھی تک کوشش کی تھی لیکن وہ پھر کامیاب کیوں نہیں ہو سکے کامیاب جب اوپر سے آجاتے ہیں اوپر سے کہاں سے امریکہ سے آتا ہوں کی تک جاتا ہے اچھا ہمارے اللہ پاکتہ نہیں گھر تھا یہ جو بڑے جن سے ہم کرجہ لیتے ہیں دیکھیں یہ کہ ہم خدار قوم ہیں خدار قوم ہے ٹھیک ہے اور ہمیں خدار قوم ہونا بھی چاہیے اور دوسرا جو یہ جو انڈیا کو نہیں کہہ سکتے ہمیں کہتے ہیں ہم آئی ایم ایپ سے کرزہ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے یہ مقصد نہیں کہ ہم ان کے غلام بن جائے ٹھیک ہے غلام رہے ان کے غلام تو پھر ہوگا نا کیونکہ آپ ان سے لے کر کھاتے ہیں نہیں دیکھیں ہم جو خان صاحب کہہ رہے ٹھیک کہہ رہے ٹھیک ہے ہم بھی عمران خان کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے ان کے سپورٹر ہیں ان کے ساتھ ہیں ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پرائیم منسٹر ہو اس کے آواز سب سے زیادہ ہو اس سے اوپر کسی کی آواز نہ ہو وہ جو آواز بلند کرے پوری دنیا اس کے آواز سننے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ہے عمران خان صحیح کہہ رہا ہے ہم کسی کے غلام نہیں بننا چاہتے ٹھیک ہے ہم آئی ایم ایپ سے کرزہ لیتے ہیں تو اس لیے ہمیں ان کے آرڈر ماننے پڑتے ہیں بلکل مجبوری ہے لیکن انشاءاللہ جب یہ ہم نکل جائیں گے جب ہمارا تو کس طرح نکلیں گے کیا سٹیپس لنے پڑے گا گورنمنٹس کو یا ہمارے پولیٹیشن کو تو کس طرح ہم نکل سکتے ہیں جو چنگل ہے یا جو پریشر ہے امریکہ کا لیکن کوئی بھی چیز ہے نا آہستہ آہستہ ہوتے ٹھیک ہے کسی کام کے لیے بھی دباؤ نہیں لینا پڑتا ہے خان صاحب جو کر رہے تھے ٹھیک کر رہے تھے آہستہ آہستہ جو کرزہ لیا ہوتا ہے یہ کون صاحبی لیا تھا تیس سال سے چل رہا تھا ٹھیک ہے کرزہ بھی اتر جانا تھا انشاءاللہ اور ہمیں اپنی غیرت اپنے خود مران خان جو پیچھلے سیونٹیئر میں لیا گیا نا کرزہ اس کے نسبے جو خان صاحب نے لیا کرزہ وہ زیادہ ہے وہ لیا ہے ٹونٹی فور ٹریلین ڈالر کے ہمارے جو ابھی جو خان صاحب کو انہوں نے اتارا ہے ٹھیک ہے تو اس میں تقریباً سسٹی پوائنٹ فائیو ارب ڈولر تھے ٹھیک ہے ابھی میرا خلا نائن پوائنٹ تری سے بھی نیچے آگئی ہے ٹھیک ہے کیا آگے نیچے رزرو آگے نیچے آگے ٹھیک ہے تو کہنے کہ یہ مقصد ہے وہ بڑھ رہے تھے کم نہیں ہو رہے تھے تو ہم پر یہ کیوں آڈر لگاتا ہے امریکہ انڈیا پر کیوں نہیں لگا لیکن یہی تو بات ہے جو وہ جو لیڑ جاتے تھے یہ عمران خان لیڑتا نہیں ہے ٹھیک ہے میں بات کروں انڈیا کی کہ ہمارے پاکستان میں یہ ہر کل امریکہ حکم رو بھی ڈالتا ہے ہمیں ہم سے باتیں بھی بنواتا ہے اب جو ہمیں اپنی انگلیوں پر چاہ رہا ہے جس طرح وہ کہہ رہے ہیں اس طرح ہمارے ملک میں پیٹرول بھی بڑھاتا جا رہا ہے آئے دوسرے آئی کی چید کیمتیں بڑھتے جا رہے ہیں کھوڑا نوش کی کیمتیں بھی بڑھتے جا رہے تو یہ سارا پاکستان کو کیوں آڈر لگا جاتا ہے یہ پاکستان کو کیوں رکھڑا لگایا ہے انڈیا کو کیوں نہیں لگایا جاتا ہوں دیکھیں شروع سے ہمارے جو آرمی چیز سے ایک فون کال آتی تھی تو ملک ان کی بات بانی جاتی تھی یا جو کیا کہتے ہیں جو ڈیموکریٹر پارٹیاں تھی وہ اس کا بھی ایک کال آتی تھی وہ بات مانی جانے تھی جاتی تھی ٹھیک ہے ابھی امران خانہ سٹینڈ لیا ہے تو ان کو آپ کے آپ کے امران خان صاحب نے یہ کہا نا کہ جو انڈیا ہے ان کی جو فارم پلیس ہیا ہے وہ تگڑی ہے وہ وہ ان کے سامنے وہ اپنی ان کی بات نہیں مانتے وہ اپنی بات منواتے ہیں تو انہوں نے یہ مقام کیا سیاست کیا کہ ہم نہیں ان کی طرح بن سکتے لیکن ایک جب ایک قوم بنتی ہے نا پھر ایسے کام ہوتے تھے کہ اب ہم چلے قوم ایک بن گئے نا آپ دکھو کتنی عمام نگلی ہے جب خان صاحب کو اتارا گئے تو اس سے پہلے کتنی مہنگائی تھی کتنی یک دم اچھا نا کیسی مہنگائی ہوئی لیکن جب مہنگائی تھی تو کاروبار بھی اتنے تھا لوگوں کو مہنگائی کا پتہ نہیں لگ رہا تھا اب تو کاروبار بھی نہیں ہے مہنگائی بھی ہے اور اس اب دکھو نا کتنے لوگ امران خان کے ساتھ گھڑے پورا پاکستان لبیہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے اب انشاءاللہ جنجل سے ہم نکل رہے ہیں آستہ آستہ جس دن یہ جو نا یہ تیس چالیس سال ستر سال کا گند ہے یہ آستہ ایسا ہی چیز سے ہم نکل رہے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے تو اکیلے اکیلے خان صاحب نہیں کر سکتے پوری قوم کو ان کے پیچھے کھڑے ہونا پڑے گا اور دیکھنا خان صاحب نے کتنی مہنگائی کی کسی نے کوئی اتجاج نہیں کیا کیونکہ ہمیں پتہ تھا اتجاج تو اب بھی کوئی نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا ہماری طرف سے خان صاحب لڑ رہے ہیں نا ہماری طرف سے خان صاحب لڑ رہے ہیں نا ہی پورٹر حکومت نامنظور یہ چلی نہیں سکتے خان صاحب اکیلے وہ بات میں آپ کی بجا ہے کہ اپورٹر حکومت نامنظور ہم نہیں منت وہ بات میں یہ سوال میرا یہ ہے کہ وہ انڈیا کو کیوں نہیں ڈکٹیٹ کرتے ہیں ہم نے کیوں ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے ہم پر ایڈر کیوں سلائے جاتے ہیں دیکھئے میرے پاس میں ایک تو انڈیا عالمی منڈی ہے بہت زیادہ منڈی ہے عالمی ٹھیک ہے آپ امریکہ سے بھی چیزیں مگواتے ہیں چینہ سے مگواتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو زیادہ پریشر نہیں ہوں ہوتا ہمارے اوپر زیادہ پریشر ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک تو مسلم کنٹری ہے ڈوسرا جو ہے مسلم کنٹری سے پاکستان تو دنے مسلم کنٹری تو اور بھی بہت ہے جس طرح سعودی رہا بہت ہے ترکے بھی کر رہا بہت ہے امیر بھی ہے یہ کتنا مسلم کنٹریز اور ہیں جو جو نوپا ڈویلپڈ بھی ہیں اور ترکی بھی کر رہے پاکستان کیوں ان کا ایڈر مانتا ہے سعودی عرب ابھی ابھی جو بائیڈن گیا تھے ابھی کیونکہ ہماری آل پروڈکشن بڑھائیں کہا کہ دنیا میں جو آل کی پریسزیں وہ کم ہو جائے لیکن سعودی عرب نے وہ ان کا حکم نہیں مانا سعودی عرب نے بائیڈن کی بات نہیں مانی وہ بھی تو ایک مسلم کنٹری ہے دیکھیں میری باز نہیں جب سعودی عرب کے ہم ہم سعودی عرب کے بھی نیچے ہے امریکہ کے بھی امریکہ جو میرے خیال میں یہ ہے کہ وہ ایک قوم ہے وہ ایک ان کے لیے جو ان کا بارت ہے جو ان کے لیے انڈیا وہ سب سے آگے ہے وہ اس لیے وہ ترقی کر رہے ہیں اور جب تک ہمارے اندر یہ سوچ نہیں پیدا ہوگی کہ ہم ایک قوم بنے ہم ہمارے لیے ہمارے دین مذہب سے زیادہ یہ ہایا کہ ہم یہ ہم ملک کو زیادہ ترجیح دے ہمارے لیے پاکستان سب سے پہلے پاکستان سب سے پہلے یہی تو میں کہہ رہا نا بھئی دیکھو نا اب ایک قوم بن گئے نا خان صاحب کو اتارا مہنگائی اب ہم ایک قوم بن رہے ہیں بن گئے ہیں بھئی بن گئے ہیں آپ لگتا کہ ہم ڈیکٹیٹ نہیں ہوں گے دیکھو کتنی مہنگائی ہوئی کسی نے اتجاج نہیں کیا لوگوں کا بزنس بھی اچھا تھا اور ہمیں پتا تھا جو ہمارا ٹیکس جا رہا ہے خان صاحب چوری نہیں کرتے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے اچھا آدمی ہے ہی کا ریزرو ہو گئے تھے ہندرونی کرزے بالکل زیرو ہوگئے تھے اور انشاءedar دیکھو نا ابھی یہ خان صاحب لڑنے رہے ہیں نا انجھ ہے جو بہر سی لیے تھے ناصرہ وہ تھے تو وہ بھی دیکھو وہ تو امریکہ بھی کرسے لیتا ہے چینہ بھی کرسے لیتا ہے وہ تو بڑی بڑی سب سے زیادہ کرزہ جو امریکہ کے اوپر ہے تو امریکہ کے اوپر قرضہ ہے لیکن اس پر کسی کا آرڈر تو نہیں چلتا وہ اس کی رجیم تو نہیں چینج ہوتی کسی کے آرڈر پاک یعنی وہ تو باہ ٹھیک ہے دیکھیں ہماری کیوں ہوتی ہے ہم پر کیوں ڈکٹیر کیا جاتا ہے ہم پر آرڈر کیوں لگا جاتا ہے پہلی دفعہ ایسے ہو رہا ہے کہ امریکہ کو کسی نے آنکھ دکھائی ہے اور آنکھ دکھانے کے پیچھے نہیں اٹھے اس کے دکھانے والے کے پیچھے قوم کھڑی ہے بائیس کروڑ قوم کھڑی ہے انشاءاللہ اس کے ریزلٹ نکلیں گے آہستہ آہستہ نکلیں گے اور انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور ہم سب خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے خان صاحب سپریم کورٹ بھی بھی لڑ رہے ہیں روڈوں بھی بھی لڑ رہے ہیں اور ایک اکیلے خان صاحب نے آپ نے ہمارے عوام کا اس بات پر اس کوششن پر ویو سنیا کہ نو وان کائن ڈکٹیٹ انڈیا بٹ پاکستان ہمارے زیادہ تر عوام کا شال یہی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس کا ترقی پذیر ہے وہ اس نے انہوں نے رنگوں نصر زیادہ پاس مذہب سے دور ہو کر اپنے ملک کو ترجیح دی ہے اس لیے وہ آت رقی میں اس لیے ان پر کوئی بھی پریشر کوئی بھی دباؤ کس بھی ملک کا نہیں چلتا پاکستان کیونکہ پاکستان نے دوسرے ملک کا کرزہ لیا ہے آئی ایم ایف سے چینل سے اس لیے پاکستان کو مجبوری ہے پاکستان کی ان کے دوسرے ملک کی بات ماننی پڑتی ہے اسی تحت تو ہماری رجیم چینج کی گئی تھی تو ہمارے زیادہ تر ویوز کا ہمارے زیادہ یہی عوام کا یہی کہنا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے مقروض ہیں ہم چینل کا مقروض ہیں ہم دنیا کا مقروض ہیں اس لیے ہم وہ جب تک ایک قوم نہیں بنے گے جب تک ہم پاکستان کی پاکستان کو نہیں دیں گے تب تک ہمارے اوپر یہ جو دوسرے ممالک ہیں وہ آرڈر چلاتے رہیں گے ہمیں ڈکٹی کرتے رہیں گے تو ہمیں ایک قوم بننا چاہیے ایک ہمیں اپنے ملک پاکستان کو پریورٹی دینے چاہیے یہ ہمارے عوام کا راہ تھا تو امید کرتے ہیں آپ کے آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہوگئے اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ہمارے ہیں تو ضرور سبسکرائب کرے گا اگر آپ بھی کسی ٹاپک پر اپنی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں ہمارے عوام کا راہ لینا چاہتے ہیں تو آپ نیچے ویڈس اپ اور اسٹرگرام پر ہم سے رابطہ کہہ سکتے ہیں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک ساتھ تب تک دیجئے جہادت گوڈ بلیس